نوستکار دوستوں سواگت تھے آپ سبھی کا ہماری چنل سمیت میسٹر ٹوٹنز میں جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت سے ایک جامس کو پوشپونٹ کر دیا گیا جن میں اس ایسی کا سی ایچ ایسرل ٹائر ون سامل تھا کچھ دن پہلے اس ایسی نے ایک نوٹس جاری کری تھی جس میں جونیر انجنئر ملٹی ٹاسکنگ ایسٹار پیپر ٹو سی جیل ٹائر ٹری ان ایک جامس کا ریجلٹ آنے والا تھا کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ان ایک جامس کا پیپر کا ایویلویشن نہیں ہو پایا ابھی تک جس کے قرآن ان ایک جامس کا ریجلٹ بھی لیٹ سے آئے گا تو آج کے ڈیٹ میں سب سے بیرہ پرسن یہ ہے اسٹوڈنٹس کے منہ میں کہ ایک جام آخر ہوں گے کب سی جیل ٹائر ٹو کب ہوگا سی چسل ٹائر ون کے جو ڈیمیننگ ایک جامس تھی وہ کب لیے جائیں گے ان سبھی کے جواب میں آپ کو دوستوں اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں اگلے سلائٹ پہ چلتے ہیں یہ ہے جی تندر سنگھ یہ کندر راج منتری ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹر پہ جس میں انہوں نے کہا جو UPSC اور SSC کینڈیٹس ہیں ان کے جو بھوش سے ہیں ان کے جو انٹریٹس سے ہیں ان پہ یہ لگاتا نجر بنایا رکھے ہیں اور نیندر موڈی کی جو سرکار ہے ان ایک جامس کے پرتی ان کا سب سے زیادہ ہائی پرائیٹی یعنی سب سے زیادہ انہوں نے پرائیٹی دے رکھا ان دو ایک جامس کو UPSC اور SSC کو اس لئے کسی بھی طرح کے سوشل میڈیا کے برامک خبروں پر ہمیں مسواس نہیں کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک جامس ہوں گے تین مئی کے بعد لاکٹ آن ختم ہونے کے بعد ایک جامس کنڈکٹ کرانے کے لئے ایک سمیتی بٹھائی جائے گی جس میں ایک جامس کا بٹ آئے گا اگلی سلائیڈ میں چلتے ہیں یہاں پہ دو دن ہی پہلے ایک نیوز آئی جس میں یہ نیوز آئی کی UP میں 30 جون تک یا 30 جون تک کسی بھی طرح کا پبلک گیدرنگ نہیں ہوگا آپ پبلک گیدرنگ سمجھ سکتے ہیں ایک جامس میں بھی بہت سارے سٹوئنٹس ایک جگہ کٹھا ہوتے ہیں تو پبلک گیدرنگ اسی کا انترگیت آپ کیے تو یہ آپ سمجھ کے رکھیں کہ 30 جون تک کوئی اگزام نہیں ہونے والا ایسا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پورے بھارت میں ایک ہی سفٹ میں ایک ہی دن میں اگزام ہوتا ہے اگر UP میں اگزام نہیں ہوگا تو All Over India میں بھی اگزام نہیں ہوگا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ 30 جون تک اگزام ہونے کی کوئی بھی سنبھاؤنا مجھے نہیں دکھ رہی یا نہیں ہونے والی ہے اس لئے 30 جون کے بعد ہی اگزام ہونے کی سنبھاؤنا ہے تو جو بھی سٹوئنٹس اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کے پاس ایمپل آف ٹائم یعنی دو منت ہیں ابھی اس پرپریشن کو کرنے کے لئے نیکس ٹلائیڈ میں اگر ہم دیکھیں تو جیتنزر سنگھ نے 25 اپریل کو UPSE 2020 کے اگزام دیٹ کے فیصلے کے لئے 3 مئی کا ڈیٹ رکھا ہے جو کی لاکڈاؤن ختم ہونے کا ایک لاشٹ ڈیٹ ہے تو دوکٹر جیتنزر سنگھ جو کیندر راجمنطری ہیں وہ لگاتر اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ 3 مئی کے بعد چاہیے پیسی کے اگزام ہو چاہیے سسی کے اگزام ہو اس کو کنڈکٹ کرائے جائے گا پھر اس کے بعد جب اگزام ہوں گے لیکن بیچ میں اسی خبار آئے کہ یوگی آدھت ناپ نے 30 جون تک نو پبلک گیترنگز کیے ڈیل رکھ دی پھر اس کے بعد اگزامز کرائے جائے گا تو امید یہی جیت آئی جا رہی ہے کہ اگزامز 30 جون کے بعد جرور کرائے جائیں گے اور ہو سکتا ہے 30 جون سے پہلے اگزامز کی ڈیٹس آ جائیں اس لیے آپ اپنی تیاری نہ چھوڑیں اور اگزامز کی تیاری کرتے رہیں جائے ہیں